پچھلے کچھ ہفتوں سے ہولی ووڈ اور لائف ٹی وی پر عجیب چیزیں ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں ایسی چیزیں جس کے بارے میں کوئی بھی بات کرنا پسند نہیں کر رہا حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ ان واقعات پر بات کریں گے تو وہ آپ کو سزا دیے بغیر نہیں رہیں گے کیونکہ ان کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ آپ کو شٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں آپ کی ویڈیو کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ان کو سب سے زیادہ ڈر اگر کسی چیز سے لگتا ہے تو وہ ہے سچائی 15 minutes after receiving this one nurse took questions from reporters and then fainted i'm sorry remarkably a bunch of young healthy people in hollywood started experiencing things like face paralysis and brain clots experts say more and more younger women are suffering from strokes and now former ncis actress paulie perret just revealed she had a massive stroke one year ago it's the one year anniversary since i had یہ عورت ایک ہالی ووڈ ایکٹر ہے جو بتا رہی ہے کہ مجھے stroke ہوا راکٹ لینے کے بعد getting word that brownie james who is going to be a freshman basketball player at u.s.c suffered cardiac arrest while at a practice یہ ایک basketball player تھا جو کہ جوان ہے آپ کے سامنے بالکل ہٹا کٹا sports کھیلنے والا صرف practice کے دوران ہی اس کا دل بند ہو گیا اب یہ ایک football player تھا جو کہ گیم کے دوران ہی کلیپس ہو گیا تھا گر گیا تھا اور اس کے لیے لوگوں نے دعا کی تھی اور لیکن جب اس سے انٹرویو میں پوچھا گیا کہ تم بتا سکتے ہو کہ تمہیں کیا ہوا تھا کیسے کیوں ہوا تھا ڈاکٹرز نے کیا بتایا تو آپ سنیے یہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ایسی بات ہے جس کے بارے میں میں ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا کیا چیز ہے جو کہ ان کو تنگ کر رہی ہے جو سچائی ان کو بتانے نہیں دے رہی یہ گرامی اوارڈ وینر ایک سنگر تھی جس کے دماغ کے اندر بلڈ کلوڈ چلا جاتا ہے اور اس کو ہوسپیٹلائز کیا جاتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ راکٹز لگا رہے تھے اس وقت ان سے سوال کیا گیا کیا یہ صحیح ہے کیا لوگوں کو لگانا چاہیے تو وہ شخص آگے سے کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ یہ بلکل صحیح نہیں ہے تم صحیح کہہ رہی ہو لیکن مجھے کہا گیا ہے کہ میں اس کو لگاؤں وہ سے پوچھتی ہے کہ پھر تم کیوں لگا رہے ہیں اگر تمہیں پتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے لوگوں کو لگانا تو تم کیوں لگا رہے تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ مجھے کہا گیا ہے لگانے کے لیے آئے مرمان کیا جسین بیبر جو سیبر من کیا جس مجھلی جسی و ہمارے مجھلی مجھلی ہمار شیف ملui مجھلی مجھلی جسی وہ جسی خیلی شکریہ کہ جسی فرانی جسی مجھلی اس سنگرم ہمارے رامسی آپ کو یاد ہوگا جسٹن بیبر پر میں نے ویڈیو بنا کر آپ کو بتایا تھا کہ اس کا پورا آدھا فیس جو ہے وہ پیرلائز ہو گیا تھا یعنی کہ یہ بلکل بھی اپنی آنکھ کو بھی موو نہیں کر پاتا تھا اس کو چبک نہیں پاتا تھا ایون کہ اس کا پورا یہ لیفٹ سائیڈ جو ہے وہ بلکل پیرلائز ہو گئی تھی یہ اس کو موو نہیں کر پا رہا تھا اب جسٹن بیبر بلکل جوان ہے بلکہ اپنی ٹونٹیز کے اندر ہے تو اس کے ساتھ ایسا راکٹ لینے کے بعد کیوں ہوا it is from this virus that um attacks the nerve in my ear and my facial nerves and has caused my face to have paralysis as you can see this eye is not blinking آپ نوٹ کریں جیسے یہ شخص لائف ٹی وی کے اوپر کولیپس کر رہا ہے مر رہا ہے اور یہ مر بھی گیا ہے لیکن اس کے بارے میں بات کرنے کے بجائے انہوں نے کیا کیا ایک دم سے کیمرہ کٹ کر کے دوسری طرف لے کے جایا گیا اس کو بالکل اس طرح سے کیا گیا جیسے کہ یہ ایکزسٹ ہی نہیں کرتا تھا آپ نوٹ کریں یہ ایک جانا مانا کومنٹیٹر تھا جو کہ کومنٹری نہیں کرتے ہیں یہ گیمز کی یہ کومنٹری کرتا تھا لیکن وہ لائف ٹی وی کے اوپر مر جاتا ہے اور کیمرہ کٹ کر دیا جاتا ہے کیا چھپا رہے ہیں یہ اب ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے بھی لوگ لائف ٹی وی کے اوپر مرے نہیں ہیں ایسا ہوا ہے لیکن دو ہزار بیس میں جب یہ حالیہ گزری بیماری آئی ہے اس کے بعد سے یہ واقعات ایک دم سے سکائر راکٹ ہو گئے ہیں ایک دم سے بہت زیادہ ہو گئے ہیں جسٹن بیبر کی بیوی کے ساتھ بھی ہوا صرف جسٹن بیبر کے ساتھ نہیں ہوا اس کی بیوی کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ اس کے دماغ کے اندر بلڈ کلوٹ چلا گیا ان دونوں کو ہسپیٹلائز کیا گیا آپ سنیں ذرا تنسیلی ایسا ہوا ہماری کنیوئے موسیقی 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 ملتا ہے کہ ان کی نظر تقابی ہوسی نگ سبب عن حسابت قدر بزنگ سببیغرام خادرت بھی اور میرا تکلی برّاما ہے جلال انیس حسابت اشتراک المبوسید نوز قدر بحالت شرطگر نوز ویڈیویز سوپیر جمال ویڈیویز ویڈیویز دیویز سوپیر جمال ویڈیوی زندگی روید فٹی کنیک سوپیر بھیجائیشت محمود بشترگی گرامی سنگیر توری کیلی روید موسیقی The singer say she was carried to a friend's car and rushed to Cedars-Sinai Hospital, where doctors reportedly found multiple blood clots near her vital organs. These fans across generations wishing the singer well. Sources say she's in and out of consciousness as doctors work to determine if her heart is in danger. Amy Fox was admitted to the hospital because of a medical complication, that's all the public was told, on Thursday, April 11th, and we were never given any specific details on his current health status. He had been replaced in a movie that he was working on. There's been a lot of speculation. Like I said, it was no way to say that this happened or it didn't happen. It was pure speculation surrounding various things people were saying that he was going through. And his daughter initially spoke out and said that he's out of the hospital. Rumors are running wild. The media is running wild. He was playing pick-a-ball yesterday. I thank you everybody for your prayers and support. We're excited to announce something else in the next week or two. Now, لازمی قرار دے دیا گیا کہ اگر روکٹ نہیں لوگے تو نوکری سے نکالے جاؤ گے کالج میں نہیں جا سکتے پڑھائی نہیں کر سکتے سکول میں نہیں جا سکتے نکال دیے جاؤ گے اس سے بھی پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ روکٹ کو لازمی کریں گے لوگوں نے سنا انسنا کر دیا اور دیکھو اب کیا حال ہے میں آپ کو وقت سے پہلے یہ باتیں اس لیے بتاتا ہوں تھا کہ جب وقت آئے آپ اس سیچویشن سے بچنے کے لیے جو اکل خدا آپ کو دیتا ہے اسے استعمال کر کے بچ جائیں لیکن ہوتا کیا ہے میں ویڈیو ڈالتا ہوں اور لوگ اگنور کر دیتے ہیں کہ میں ابھی بیزی ہوں میں بعد میں دیکھ لوں گا اور وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دی جاتی ہے پھر بعد میں مجھ سے کمنٹ میں پوچھا جاتا ہے کہ علماظ بھئی کیا روکٹ لینا چاہیے یا نہیں اس وقت میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا کیونکہ ویڈیوز ریموو کر دی جاتی ہیں اس لیے وقت رہتے ویڈیوز دیکھ لیا کریں یہ آپ کے لیے ہی بنائی جاتی ہیں مجھے تو وقت سے پہلے پتا چل جاتا ہے میں اپنی اکل کے حساب سے جو خدا مجھے دیتا ہے جو کرنا ہوتا ہے وہ میں کر لیتا ہوں لیکن آپ کو کون بتائے گا اس لیے وقت رہتے ویڈیوز کو پلیز دیکھ لیا کریں اور ان ویڈیوز کو شیئر کیا کریں مزید جس سچائی سے یہ لوگ ڈرتے ہیں وہ یسو مسیح ہے کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے یسو مسیح نے کہا کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں حق کا مطلب ہے سچائی یعنی کہ ٹرث اور آپ کے سامنے ہے جب آپ ٹرث کو جانیں گے یسو مسیح کو جانیں گے تو یسو مسیح آپ کو آزاد کر دے گا موسیقی موسیقی